جیسے اسلام علیکم آج میں بنانے والی ہوں بہت ہی زبردست لڈو جو کی بہت ہی افیکٹیو ہوتی ہے سردیوں میں اس کو ضرور بنائیں اور ضرور کھائیں تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جسے بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے بادام سن فلاور سیڈ لیا ہوا ہے میں نے قدو کے سیڈ لیا ہوا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہوا کھش کھش السی لیا ہوا ہے میں نے السی لے لیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے خجور لیا ہوا ہے گھی لیا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہوا ہے الائچی تو چلیے اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے السی کو بھون لیں گے تو یہاں پہ میں نے پین گرم کیا ہے پین گرم کرنے کے بعد ہم اس میں السی کو بھونیں گے اچھے سے تو السی کو بھون لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کے فائدے کے بارے میں بتاؤں گی جب تک یہ بھونے گا تو اس کو بھونتے رہے اور اس کے فائدے کے مارے میں جال لیں تو علسی میں سب سے زیادہ پائے جاتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسٹ پائے جاتا ہے فائبر پائے جاتا ہے تو اگر آپ ویٹ لوس کر رہے ہیں تو علسی ضرور یوز کریں کیونکہ فائبر لینے کے بعد جس فوڈ میں فائبر ہوتا ہے اسے لینے کے بعد ہمیں بھوک نہیں لگتی ہے تو اس میں فائبر ہوتا ہے یہ علسی جو ہوتا ہے وہ سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہیئر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں وائٹمین ای بھی پائے جاتا ہے جس کو انفرامیشن ہو سوجن ہو تو وہ یہ کھا سکتا ہے تو میری امی کو آتھرائٹیس ہے اس وجہ سے میں یہ لڈو بنا رہی ہوں کیونکہ اومیگا تھری آتھرائٹیس والی جو بیماری ہوتی ہے اس میں اومیگا تھری لینا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہاں پہ جیسے جیسے علسی بھون رہے ہو میں آپ کو اس کے فائدے بتا دیا یہ بہت ہی افیکٹیو لڈو ہے آپ ضرور ٹرائی کریے گا انشاءاللہ سے آپ کو سچ میں افیکٹ دکھے گا اس کا تو اس کو روشٹ کر لیتے ہیں اچھے سے اور جیسے یہ روشٹ ہوگا اس کو ہم نکال لیں گے تو یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے دیٹس رکھی ہوئی تھی خجور کو میں نے کٹ کے اس کے سیٹس نکال لیے تھے تو اس کا سیٹ نکال لنے کے بعد اس کو میں مکسر گرائنڈر میں پیس لوں گی تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کو چھوٹا چھوٹا اور کر لیں تو آسانی سے پیس جاتا ہے تو اس کو پیس لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم علسی کو بھونتے رہیں گے کہ یہ بھون جائے اچھے سے جیسے یہ بھون جائے گا اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے تو یہاں پہ میں اپنی علسی کو نکال لی ہوں اور یہاں پہ میں نے دیٹس کا پیسٹ بنا لیا آپ کو ایسے ہی پیسٹ بنا لینا ہے اس میں کوئی شگر یوز نہیں ہوگا آپ کو دیٹس یہاں پہ کڑائی گرم کریں گے اس کے بعد اس میں سن فلاور سیٹ ڈالیں گے اور سن فلاور سیٹ ڈالنے کے بعد ساتھ میں ہی ہم کدو کے سیٹ بھی اس میں ڈال دیں گے تو جب تک یہ بھونے گا تو اس کے بھی فائدے آپ جان لیجئے کدو کے سیٹ اور سن فلاور کے سیٹ اتنے زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں اگر آپ ویٹ لوس کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے اس میں فائبر ہوتا ہے فائبر لینے کی ویسے میں بھوک نہیں لگتی ہے اگر کسی کو کڈنی سٹون ہے وہ اس میں اس کو لے سکتا ہے انشاءاللہ اس کو اس میں آرام مل جائے گا سو خانے کے بعد اور کسی کو اگر نیند کی پرابلم ہے تو انشاءاللہ اس کو نیند آنا شروع ہو جائے گا اور یہاں پہ جو میں نے السی بھون کے رکھی ہوئی تھی اب میں اس کو پیشٹ بنا لوں گی اس کے بعد یہاں پہ جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا براؤن ہو چلا ہے تو یہ کڈو کا سیٹ جو ہے اس میں ہم دو اسپون جو ہے ہم گھی ڈال دیں گے گھی ڈال کے تھوڑا سا فرسے روشٹ کریں گے اس کو تھوڑا اس کا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے اور کڈو اور جو سن فلاور سیڈ ہے یہ بالوں کے لیے اور اسکن کے لیے بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور یہ جو لڈو میں بنا رہی ہو یا آپ اگر ویٹ لاؤس کر رہے ہو ڈائیٹ کر رہے ہو تو اس میں بھی آپ کھا سکتے ہو کیونکہ اس میں کوئی شگر یوز نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ہلسی کا پاوٹر بنا لیا ہوا ہے تو ہلسی کا پاوٹر بنا لیں گے اس کے بعد آپ اس کو نکال لیں گے تو یہاں پہ میں نے اس کو ایک باؤل میں نکال لیا ہوا ہے تو دیکھیں کہ پیارا پیسٹ بن چکا ہے اور یہاں پہ میرا جو کڈو کا سیڈ ہے یہ بھن چکا ہے تو آپ ضرور یوز کریں گے اسکن اور ہیئر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھن چکا ہے بھننے کے بعد اس کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ اس کو بھی ضرور یوز کریں بھائی لڈو بن رہا ہے تو اس میں بادام نہ پڑے تو ہوئی نہیں سکتا تو بادام کا آپ یوز کریں گے اس کو بھی ہلکا سا روشت کر لیں گے یہ بہت ہی یم بنتا ہے اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہونا تو آپ ایک لڈو صبح ایک لڈو شام خائے انشاءاللہ دیکھیں آپ کو بھوک نہیں لگے گی تو یہاں بھی میرا بادام جو ہے میں نے روشت کر کے نکال لیا ہوا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پاپی سیڈ مطلب خش 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 کے فائدے میں آپ کو کیا بتاؤں خش خش جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو کھانے کے بعد تورن درد میں آرام ملتا ہے اور انفلامیشن میں تورن ریزلٹ ملتا ہے اگر آپ کو سوجن ہے اس میں بھی آپ کو بہت جلدی سے آرام ملے گا تو یہاں پہ میں نے خش خش روشت کر لیا ہے اور جو یہ بادام جو رکھا ہوا اس کا بھی ہم دردرا اس کو پیس لیں گے بادام کو بہت باریگ نہیں پیسیں گے خجور کو بھی میں نے پیس لیا ہوا اس کو ہم کھڑا رکھیں گے اس کو ہم پیسیں گے نہیں تو جیسے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا براؤن ہو چکا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا روشت کر لیں گے تو امی کو میرے اثرائٹیس ہے تو ان کو یہ ساری چیزیں بہت گرم کریں گی تھندک میں تو اس لیے آپ خش خش یوز کریں تھندک میں خش خش بہت ہی زیادہ فائدے بند ہوتا ہے اس کو بھی درد وغیرہ ہوتا ہے تو اب یہاں پہ میں خشش کو نکال لیا اس کے بعد میں نے کڑائی لیا کڑائی میں میں ڈالوں گے گھی تو یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے گھی ڈال گیا گھی ڈالنے کے بعد آپ اس میں الائچی ڈالیں گے الائچی بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے اگر کسی کو ایک نیس ٹون ہے یورین کی پرابلم ہے تو وہ الائچی کا یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ملائچی جیسے تھوڑا بہت چٹکنے کے لگے اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے کھجور کھجور کا پیش بنایا تھا کھجور ابھی بہت ٹوف ہے جب ہم اس کو گرم کریں گے تو یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے گا تو ہمیں تھوڑا آسانی ہوگی بائنڈنگ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے شگر یوز کیا ہے نہ میں نے کوئی گوڑی جو بھی میرا لڈو بنے گا کھجور میں بنے گا تو یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے تو آپ اس کو روشٹ کر لیں مطلب بھون لیں تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں خجور کو بھون رہی ہوں تھوڑا مشکل ہوتا ہے بھائی اتنا ایفیکٹیو بلڈو ہے تو تھوڑا محنت تو لگے گئی تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں اس کو اچھے سے بھون لینا ہے آپ کو اور اچھے سے توڑ لینا ہے خجور کے فائدے تو سب کو ہی پتا ہوگی خجور کتنا زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اس میں کتنا زیادہ طاقت ہوتا ہے اگر کسی کو انیمیا کی پرابلم بہت کم جوڑی فیل ہوتی ہے تو اس کو خجور ضرور کھانا چاہیے اور کہتے بھی ہیں کہ گھر میں خجور رکھنا چاہیے اسے اللہ تعالی بہت برکت دیتے ہیں تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں خجور میرا اچھے سے براؤن ہو چکا غیب الگییاں Hydra اس کے بعد جیسا ہی خجور تھوڑا صبح nice سٹیز Esther ne اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے السی کا پاودر جو ہم نے بنایا تھا السی بہت ہی افیکٹیو ہوتا ہے اگر گھر میں کئی بزرگ اس کو یہyunا ضرور دے ان کو بہت زیادہ ملے گا کھانے میں تو اس کے بعد ہم اس کو چلائیں گے اس میں تھوڑا محنت لگے گا تو میں ایک خاصے شوٹ کر رہی تھی اور ایک خاصے میں بنا رہی تھی تو میں اس کو تھوڑا سائیڈ میں رکھ کے میں اس کو اچھے سے ملا لیتی ہوں تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے بہت اچھے سے ملا لیا بہت اچھے سے ملا لیں گے کی چیزیں دوسرے میں مل جائیں اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی خشخص خشخص ڈالیں گے خشخص کو ڈالنے کے بعد بھی آپ کو اس کو ملانا ہے تو میں نے آپ کو بولا میں ایک خاص میں خون لیا خاصے میں اس کو چلا رہی تھی تو میں اس کو پھر سے میکس کر میں اس کے سارے لڈو بنا لوں گے تو آپ کو اس کو بہت اچھے سے میکس کرنا ہے اس کے بعد آپ کو لڈو بنا لینے ہیں لڈو کے شیپ میں بہت اچھے سے مل جاتا ہے بہت اچھے سے بائنڈنگ ہو جاتی ہے اور بن جاتا ہے یہ اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور اس کے فائدے میں نے آپ کو بتا دیئے کیا فائدے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سے آپ کو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگے گا تو میں نے یہ لڈو سائیڈ میں رکھ رکھ کے بنائے کیونکہ میرا کوئی شوٹ کرنے والا نہیں تھا میں ایک ہاسے کر رہی تھی اور ایک ہاسے فون پکڑی ہوئی تھی اس لئے مجھے سائیڈ میں رکھ کے کرنا پڑا تو لڈو آپ بنا لیں گے کیسی لگی میری ویڈیوز ضرور بتائیے گا اوکے با بائی اللہ حافظ